اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افہو قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامیات میری پیاری بہنوں آج میں جو ویڈیو جو خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یا 21 اور 22 رجب کا خاص وظیفہ ہے اس دن میں ہم نے کون سو ذکر کرنا ہے اولاد کے حصول کی دعا کس طرح سے کرنی ہے کیا ذکر کر کے اللہ تبارک وطالعہ کے حضور گرگلا کر اپنی دعا کو رکھنا ہے اپنی حاجتوں کو رکھنا ہے یہ وظائف صرف اولاد کی حصول کے لیے نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو مالی دینی دنیاوی کوئی بھی پریشانی ہو آپ اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے عظیم نامات میں سے ایک نام تسبیح ہے تسبیح کہتے ہیں اللہ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ جو تسبیحات ہیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کے وہ اذکار ہیں جس کی سلطنت سات آسمانوں کے اوپر تک پہلی ہے قرآن عظیم الشان کی سات مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسبیح کی تاقید کی اور فرمایا کہ بیٹا سبحان اللہ و بحمدہ کو ہمیشہ لازم پکڑنا یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑے بالوں والا پرندہ لائیا گیا ارشاد فرمایا گیا کہ اس نے تسبیح چھوڑ دی ہے اس لئے پکڑا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے صرف ایک سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ماف ہو جاتی ہیں اس تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے درخت بھی معمولی نہیں ہوتا بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا ہوتا ہے تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے ارشاد فرمائے کہ سبحان اللہ آدھے مزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے ایک بزرگ کے پاس ایک شخص نے کم روزی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ایک سو بار پڑھو وہ صاحب زندہ دل انسان تھے اور زندہ دل کون ہوتا ہے زندہ دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ذکر ہو جو دل کی توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے انہوں نے دل کی توجہ سے یہ عمل کیا مگر ایک ہفتے بعد ان بزرگوں کے پاس آکے کہنے لگے کہ یہ وظیفہ بند کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کیونکہ اب تو زمین کے خفیہ خزانے بھی نظر آنے لگے ہیں سبحان اللہ کس طرح کا عمل کرتے تھے کتنے اخلاص سے وہ یہ پڑھ رہے تھے بس آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں نے اسی سے ہی آپ کو دینا ہے کہ آپ نے ان دو دنوں میں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ بیٹھ کر سبحان اللہ پڑھنا ہے اور ہو سکے تو سبحان اللہ وابی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے اس وظیفے کی برکت سے دنیا جہان کے جتنے خزانے اللہ تبارک وطالعہ عطا فرما دیتے ہیں تو سب سے بہترین جو رزق ہے وہ اولاد کی نعمت ہے آپ نے اپنے خلوص سے اللہ تبارک وطالعہ سے اولاد کی نعمت مانگنی ہے اللہ تبارک وطالعہ نے صرف ہمارے مانگنے کو دیکھنا ہوتا ہے تعداد اور مقدار سے اللہ تبارک وطالعہ کو کوئی سروکار نہیں ہے وہ صرف ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے ہمارے تقوی کو دیکھتا ہے ہم کس طرح سے اس سے مانگ رہے ہیں کس طرح سے اس سے سوال کر رہے ہیں اپنی نمازوں میں اللہ سے مانگئے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی تصدیخ کرنے کے بعد آپ دل میں اللہ سے اولاد کی نعمت کی دعا کیا کریں سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس وقت انسان بلکل اللہ کے سامنے موجود ہوتا ہے خالصتاً اللہ کو سجدہ کرنا اور پھر اسی کو سامنے حاضر ناظر سمجھ کر اللہ کو سجدہ کرنا سب سے قریب ترین ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا تو اس وقت آپ اپنے لئے اولاد کے نعمت کی دعا کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے جو لوگ اکل مند ہوتے ہیں وہ خزانوں کے مالک بننے سے ڈرتے ہیں کون سبھالے گا کون اتنی فکر کرے گا کون اتنے حساب کتاب دے گا کون اتنے حقوق ادا کرے گا انسان کی ضرورت تو کچھ مال سے پوری ہو جاتی ہے اس سے زیادہ مال اس لئے ملتا ہے تاکہ انسان اللہ کے ذریعے بڑے بڑے درجات حاصل کر سکے اب اس مال کو کس طرح سے خرج کرنا ہے کس طرح سے اس کی برکتوں کو اللہ کے راستے میں دینا ہے اللہ تبارک و تعالی اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے جس کو اللہ پاک توفیق عطا کر دیں اپنے سے مانگنے کی یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس بندے پر سب سے بڑا احسان عظیم ہوتا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا ہے اللہ نے کہ تسبیح کرو اور بتایا ہے کہ تسبیح اللہ تعالی کے مقربین کا وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قرآن مجید نے کئی جگہ اللہ کی تسبیح ہے کبھی فرشتوں کی زبانی کبھی انبیاء کرام کی زبانی کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طریقے سے بندے کا یہ دل چاہزہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ تسبیح کے تمام مبارک الفاظ پڑھ لے تو آپ نے آج اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں کچھ پہلی مرتبہ سب نہیں ہے میری سبسکرائبر نہیں ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ دن کے تمام وظائف آپ کے پاس آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن کے ثروح پہنچ سکیں اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہے تو آپ پیس بک کے پیج محور اسلام کے میسنجر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وائس میسجز کے ثروح آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اس وظیفے کو آپ دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ ان دو دنوں میں آپ نے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ کو پڑھنا ہے اس خلوص سے پڑھنا ہے کہ اللہ تُس سے مانگے بنا کرے گا ہم یہی بیٹھے ہیں ہم جائے نماز پر ہی بیٹھے ہیں اور یہ ذکر جو ہے یہ وہ بہنے بھی کر سکتی ہیں جو کے پیریٹس سے ہیں جو پیریٹس سے ہیں وہ بھی اس کو کر سکتی ہیں تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے بس نماز کے اوقات میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ وضو ان دنوں میں بھی کیا کریں اپنی عادت کو ان دنوں میں بھی قائم رکھیں کیونکہ یہ وضو ہماری نہ صرف جنات اور دیگر مخلوقات سے ہماری حفاظت کرتا ہے جنات اور شیعتین کے وسوسوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں ان کے حملوں سے ہم محفوظ رہتے ہیں تو اپنے آپ کو اس پروٹیکشن میں رکھا کریں آپ وضو کے حالت میں رہا کریں اور ان دنوں میں آپ کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں تاکہ شیطان کا ہم پر تسلط کم ہو جائے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہے آپ نے خود جہاں اپنے لئے اتنے خلوص سے اتنی گرگڑا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے تو ان تمام پیارے بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھے گا جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جو اولاد کی نعمت کے لئے ترس رہے ہیں تاکہ اللہ پاک ان پر بھی کرم نمازی فرما دے کیونکہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اللہ سے ہمارے لئے فریاد کرتے ہیں کہ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیجئے اس کی حاجتوں کو بھی سن لیجئے انشاءاللہ فرشتوں سے دعائیں کروانی ہے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو کمیٹ میں اپنا نام لازمی لکھتے نہ ہے کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی اس عمل کو خلوص سے کرے اللہ پاک اس کی دلی مراد کو اس کی خالی جھولی کو اولاد کی نمت سے بھڑ دے گا مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ